بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال آپ سب کا خیر ہو فیت سے ہوں گے اور اپنے گھر والوں سے ساتھ خوش ہوں گے دوستو آج میرا ٹاپک ہے کاردیازم کے حوالے سے جو کہ میری انسپائریشن ہے اور میں نے انتے زندگی میں بہت کچھ سیکھ ہے اور سیکھ رہی ہوں مطلب جدہ ان کی لائف پاپ پڑھو آپ ان سے سیکھتے جاتے ہو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو ان کے بارے میں کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں نہ ہی ان کو صحیح سے بتایا جاتا ہے نہ ہی ان میں وہ شوق پیدا کیا جاتے کہ وہ اپنے محسن کے بارے میں اپنی محسن کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو کاردیازم کے حوالے سے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ان کی زندگی کیا جو سفر تھا پاکستان بنانے کا اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑے سا ایک شوٹ کر کے بتا دوں کہ کیا 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 ہوا تھا اور کاردیازم کے ایسے زندگی گزارتے تھے وہ سب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں تو شوٹلی میں بتاؤں گی تاکہ ہم سب کو پتا چلے اور ہم بھی انہی اصولوں پر عمل کر جن پر ہمارے کاردیازم محمد علی جنہ نے عمل کیا تھا شروع کرتے ہیں کہ ایسے قائد ابھی تک نہیں آئے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی نبی ہیں جو قائد اسلام ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن آج ہم پاکستان کے قائد کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم ازادی سے اپنے ملک میں رہ سکتے ہیں ہم نے نہ کبھی ان کو پڑھا نہ کبھی ان کی زندگی پڑھی نہ سکول کالیج نے اس بات پر زور دیا جاتا ہے جس بندے کی جان چلی گئی یہ ملک بناتے بناتے ہم اسے کبھی پڑھتے ہی نہیں سیکھتے ہی نہیں اپنے قائد سے کہ آخر ان میں ایسی کیا قوالٹیز تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا دیکھیں صرف دو ہی ریاستے کائنات میں ایسی ہیں جو اسلام کی بیس پر وجود میں آئیں ایک ریاست مدینہ اور دوسری پاکستان اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے دوستو آج جرہ ہم اپنے ملک کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کے بنانے والے کے بارے میں پڑھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ بدلتے ہیں لیکن ہمارے قائد محمد علی جنہ نے تاریخ کے ساتھ ساتھ دنیا کا نقشہ بھی بدل دیا کتنی بڑی سعادت انہیں اللہ تعالی نے عطا کی ہم لوگ جس ازادی سے سانس لے رہے ہیں انڈیا میں مسلمان اس ازادی سے سانس نہیں لے رہے ہیں ہماری بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی یہ ہمارا ملک پاکستان ہمیں اندازہ نہیں اور ہم شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا اس بات پر اب تھوڑا سا ہسٹری کی طرف آ جاتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی ایک چھوٹی سی کمپنی تھی ٹھیک ہے اور اس نے کیا کیا اپنی قابلیت کی بلگوتے پر پورا ملک فتح کر لیا اس طرح اس طرح نائنٹین فورٹین میں پہلی جنگ عظیم ہوئی نائنٹین فورٹین میں دوسری جنگ عظیم ہوئی جس میں بریٹش کمزور ہو گئے انہوں نے ہندوستان کو ایک خطہ بنا کر وہاں سے جانا چاہا اب گاہدازم کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس ملک کیلئے کام کیا تو جنہ کے جو والے تھے پونجا جنہ وہ راج پوتھ تھے ایک کپڑے کے تاجر تھے آپ کی پیدائش کراچی میں ہوئی ٹوئنٹی فیف دسمبر ایٹین سیونڈی سیونڈ ان کے وارد کے ذہن میں یہی تھا کہ میرا بیٹا بھی کپڑے کا کاروبار ہی چلائے گا تاجر بنے گا کراچی میں رہتے تھے آپ وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی ایٹین نائنٹی ٹو میں پھر اعلیٰ تعلیم کیلئے انگلینڈ چلے گئے لاؤ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی بیڈسٹر بنے واپس آئے اور ممبئی میں آ کر وقالت شروع کر دی وقالت میں راست گو یعنی سچائی سے بولتے تھے ہمیشہ سیاسی زندگی کا آخاز آپ کا نائنٹین زیرو سکس سے ہوتا ہے نائنٹین زیرو سکس میں کانگرنس کے جلاس میں آپ نے شرکت فرمائی نائنٹین زیرو نائن میں امپیریل کانسل میں ممبئی کے مسلمانوں کی طرف سے رکن منتخب ہوئے کہ یہ اب مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑیں گے کچھ عرصے کانگرنس میں رہے ادھر ہی اب انگریز کمزور ہوئے تو ملک چھوڑنے کا انہوں نے ارادہ کیا تو نائنٹین تھرٹی میں جب ابھی انگریز طاقتور تھے تو علام اقبال نے آلہ آباد میں ایک شہر میں ایک بیان دیا کہ مسلمانوں کے لئے ایک الگ ملک ہونا چاہیے اب دو نظریے تھے ایک کہتا تھا کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے رہیں اور ایک نے کہا کہ الگ رہیں ٹھیک ہے شروع میں اقبال اعظم بھی اس بات کے روایدار تھے کہ مسلمان اور ہندو جہاں وہ اکٹھے رہے ان کے اکٹھی آزادی کے لئے کوشش کر رہے تھے کہ پورا ہندوستان آزاد ہو چھے بعد میں جب انہوں کو اور ہندو کے مقاسد کا پتہ چلا کہ انہوں نے مسلمانوں کے لئے ایک الگ ریاست کا ارادہ کیا اب 1914 میں کانگرس میں شریک ہوئے 1916 میں کانگرس کے جلاس کی صدارت کی 1919 میں کانگرس چھوڑ دی جب دیکھا کہ ہندو مسلم کے ساتھ کب اب نہیں رہ سکتے 1910 میں مسلم لیگ بن چکی تھی لیکن اس وقت قائد اعظم شامل نہیں ہوئے تھے 1930 میں قائد واپس مایوس ہو کر لنڈن چلے گئے وقالت کی 1935 میں اقبال نے دوبارہ ان کو خط پر خط لکھا اور بولایا کہ آپ کی ضرورت ہے پاکستان کو مطلب ہندوستان کو تو 1935 میں آپ واپس آئے اور مسلم لیگ کی قیادت کو سنبھالا دو سال اس کو مضبوط کیا 1937 سے الیکشن میں حصہ لینا شروع کیا اور 1940 میں قرارداد پاکستان کا اعلان کر دیا انٹو پارک جسے منارے پاکستان بھی کہتے ہیں اب پھر 14 اگرس 1947 جو 27 رمضان تھی اس کو پاکستان وجود میں آیا اتنے مبارک دن پر اچھا اس طوران ان کو ٹی وی ہو گئی تھی تو آپ نے کسی کو بتایا نہیں اور اپنے ڈاکٹر کو بھی منع کیا کہ کسی کو نہیں بتانا ٹی وی کا اس سے ان کی کوشش پر اثر پڑ سکتا ہے خیر انتق محنت کے بعد جب ان کی حالت اتنی بگڑ گئی تو 1948 ان کی حالت بہت خراب ہو گئی آخر میں وہ زیارت چلے گئے وہاں پر ان کا انتقال ہو گئے وہ پردہ کر گئے اور ان کی بہن فاطمہ جناہ نے فرمایا کہ ان کے آخری الفاظ تھے لا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ شبیر احمد بسمانی نے نماز جنازہ پڑھایا آپ کی وصیت تھی کہ وہ پڑھائیں پھر ان سے پوچھا گیا لوگوں نے کہ آپ نے کیوں پڑھایا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی کے پاس کھڑے ہیں جناہ اور آپ صلی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا مجاہد ہے یعنی اتنی بڑی ہستی نے آپ کہہ دیا کہ میرا مجاہد ہے مطلب انہوں نے جہاد کی اور مسلمانوں کو ایک الگ مل دلانے کی کوشش کی جہاں وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکیں اسلامی اصولوں کے مطابق تو وہ شخص انتہائی آلہ درجے کے مسلمان تھے سچائی کے دلدادہ تھے وقت کے پابند تھے اور آج ہم ہمارے کی حالات ہم کوئی وقت کی پابندی ہی نہیں کرتے اچھا قید عظم نے فرمایا تھا ہم جس اہم جدوجہد میں مبتلا ہیں وہ صرف مادی دنیا کے نہیں بلکہ یہ جدوجہد فی الحقیقت مسلم قوم کی روح کی بقا کے لیے ہے پاکستان کا منشاہ صرف ازادی نہیں ہے بلکہ اسلامی نظریہ ہے جو ایک بہت بڑے خزانے کی حیثیت سے ہم تک پہنچا ہے قرآن مسلمانوں کا ذابطہ حیات ہے یعنی دیکھیں ان کی بیس ہی اسلام تھا تو اس میں کوئی بھی شک کی بات نہیں رہی کہ ان جیسے عظیم انسان جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا ایک بہت ہی عظیم انسان تھے ہم اگر دیندار بھی بنتے ہیں تو فوراں دوسروں کا احتساب کرنے لگ جاتے ہیں اور انہوں نے اسلام سکنی محبت ہی انہوں نے ایک پورا ملکی مسلمانوں کے لئے وجود میں لیا ہے تو یہ تھی میرے پیارے قدیاظ ہے اپنا بہت سارا خیال رکھ گا اور دعا میں یاد رکھ گا اللہ حافظ